جا کیا مو توڑے گا تو ہے اس طریقے سے بات کر رہا تو آرام سے بات کرو اسلام علیکم ویڈیو میں ہوں محران اور آج کی ویڈیو میں جو ہمارے پاس آنے والے ہیں وہ ایک ایسے انسان ہے جو پچاس لوگوں سے بھی زیادہ کی آواز نکال سکتے ہیں بلکل سیم تو سیم 50 پلس بولی وڈ ایکٹرز یا پاکستانی ایکٹرز سب کی آواز بلکل سیم نکال سکتے ہیں تو ہم نے ایک آوازنٹر کے ذریعے انہیں بولایا ہے تو انہوں نے کہا تھی یہ ٹین تاؤزن روپیز فیس لیتے ہیں ایک شوٹ کے تو میں نے کہا بولا لو ہم ان کو فیس دیں گے لیکن ان کا ٹیلنٹز ہم دیکھیں گے اس کے ساتھ ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا پرینک کریں گے تو ابھی تھوڑی دیر میں وہ آ جائیں گے اور ہم پرینک کو شروع کرتے ہیں امید آپ کو یہ پرینک پسند آئے گا پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو ضرور دبائیں جی تو ہم جس شخصیت کی بات کر رہے تو ہمارے ساتھ ہیں بجات سے بھی زیادہ لوگوں کی ہوای سے نکال سکتے تو آپ سے جانیں گے کہ آپ کو یہ ٹیلنٹ کا پتہ کیسے چلا پہلے تو آپ اپنا انٹرڈکشن دیجئے اپنا نام بتائیے میرا نام مبارک حسین ہے اور مجھے جو آپ نے ابھی کہا کہ مجھے اس بارے میں پتہ کب چلا تو میں تیسری کلاس میں تھا میں تقریبا تو ایک سر نے جو نا مجھے کسی بات پر مارا تھا اور میں نے جو ان کے جانے کے بعد میں نے انہی کی مقصد نقل کی اس کو کہتا ہے نا میمہ کری تو انہی کے انداز میں تو مجھے جتنی میرے یار دوست ہیں انہوں نے بڑا اپیشیٹ کیا مجھے اس بات کے لئے تو میرا پھر حوصلہ جو بڑھتا چلا گیا اور پھر اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ یہ گاڈ گفٹیڈ ہیں بلکل بلکل یہ ہر بندہ یہ چیز نہیں کر سکتا کسی کی آواز اگر نیشنل ہی کسی سے ملتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن ایک انسان اگر پچاس لوگ پچاس کیا میں کہتا ہوں اگر ایک انسان پانچ لوگوں کی بھی آواز نکال لے تو یہ گاڈ گفٹیڈ سے کم کی چیز نہیں ہے تو آڈینس کا ٹائم بلکل بھی ضائع نہیں کریں گے ہم ڈائریکٹ آتے ہیں آپ کے ٹیلنٹ پہ کیونکہ میں نے یہ چیز دیکھی ہوئی ہے ویڈیوز میں تو مجھے تو آپ کا ٹیلنٹ کافی پسند ہے دیکھتے ہیں لوگوں کا کیا ریکچن ہوتا ہے تو میں ایک ایک کر کے نام لوں گا آپ نے ان کی ممکری کرنی ہے اور ان کے ڈائلوگز گولنے ہیں چھیک ہوگی ہے چھیک ہے اوکے کیونکہ میں بولی وڈ کا بہت بڑا فین ہوں بچپن سے بولی وڈ دیکھتا آ رہا ہوں تو میں بولی وڈ کے ایکٹر سے شروع کروں گا اور بولی وڈ میں جن کو مطلب ایک انڈسٹری کا شہنشاہ کہتے ہیں کہ ان کے بغیر انڈسٹری ادھوری ہے مسٹر امیتہ بچن سب سے پہلے ہم ان سے شروع کریں گے چلیں جی کیمرے کی طرف فیس کیجئے گا ہاں ڈائڈی اگر میں شراب کی بوتل پر ایک لیبل کی طرح چپک گیا ہوں تو اس لیبل کو چپکانے والے بھی آپ ہیں راہ سوال ہسی کا تو ایک بات میں آپ کو بتا دوں ڈائڈی کے بچپن سلے گراش تک میں کبھی ہسا نہیں میں تو اس دنیا کی کھوکلی ہسی پر کئے کہے لگاتا رہا ہوں آپ نے ان کا کہوں کہ آواز تو سنی مگر کبھی نزدیک آ کر ان پنچھ لگتے آسوں کو کبھی نہیں دیکھا زبردست زبردست ایسا مجھے لگا کہ میں شاید امیتہ آپ کے پاس بیٹھا ہوں لیکن بہت حالا بولی وڈ کے شہنشاہ کی بات ہو اور بولی وڈ کے بادشاہ نہ آئے تو یہ میرا خیال ہے ممکن نہیں کیونکہ بولی وڈ میں اگر امیتہ آپ کے بعد اگر کوئی کنگ ہے تو وہ شارو خان شارو خان کا میں پرسنلی بہت بڑا فین شارو خان کا کر کے شارو خان کی ایک بڑی سپر ہٹ ویسے تو شارو خان نے بہت سارے کریکٹر کی اور سب میں بڑے سپر ہٹ رہے ایک فلم میں ان کی دیکھ رہا تھا چاہت لاسٹ سین چل رہا ہوتا ہے گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ راول بھاگ جاؤں یہاں سے ورنہ نارائن کے گھنڈے تمہیں مار دیں گے اب راول کہتا ہے آہاں ارے کیوں بھاگے ہاں اور آخر کب تک یوں ہی بھاگتے رہیں گے ارے ہم نے زندگی جی سے پیار کیا ہے محبت کی ہے ارے اگر پیار کرنا کوئی پاپ ہے تو ہاں ہم نے یہ پاپ کیا ہے ارے اگر محبت کرنا کوئی گناہ ہے تو ہاں ہم نے یہ گناہ کیا ہے ارے وہ نارائن کا بچہ سمجھتا کیا رہے اپنے آپ کو نہیں بھاگیں گے صلاح بولوانا نہیں بھاگیں گے زبردست یہ تو شارعو خان پہلے گاتا ابھی والے شارعو خان میں کافی دیں آہ یہ بڑا انہوں نے فرق کر دیا یہ سمجھتے کہ بس ہم ہماری کوئی میمیکری نہ کرے بچنے کے لئے انہوں نے اپنا ٹون چینج کر دیا انداز چینج کر دیا ابھی ان کی فلم آئیے رئیز امی جان کہتی ہیں کوئی دھندہ چھوٹا نہیں ہوتا اور آپ کے ساتھ ویڈیو بنانے میں کوئی کنگلہ نہیں ہوتا جو دھندے کے لئے صحیح وہ صحیح جو دھندے کے لئے غلط و غلط اس سے زیادہ آپ انہیں کبھی سوچا ہی نہیں اے صلاح بیٹری نہیں کہنے کا زبردست 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 ابھی ہم لوگ آتے ہیں ذرا ویلنس کی طرف آجیں جی جی ویلنس لیکن ہیرو یہ دو بہت میرے فیوریٹ ہیرو ہیں ویلنس کی طرف آتے ہیں ویلنس میں سب سے پہلے نام آتا ہے موگیم بو کا موگیم بو امریش پوری جب تک میں یہ کہوں گا کہ جب تک فلم انڈسٹری ہے نا ہاں جی امریش پوری ہمیشہ زندہ رہیں گے اپنی کرداروں میں کریکٹروں میں اس سے بڑا نہ کوئی ویلنس تھا نہ آ سکتا ہے بلکل تو ان کے بڑے زبردست زبردست ڈائلوگ ہے مجھے جو ان کا سب سے اچھا ڈائلوگ لگا تھا وہ شن شگل لگا تھا تو اس میں پریم چپڑا کہتے ہیں ارے کیا بات ہے کیکے تم اتنے کافی پریشان دیکھ رہے ہو ارے بتاؤ تو سہی ارے ماتھر تم تو اچھی طرح جانتے ہو کہ بڑا با جب جوانی کی طرف دیوڑتا ہے نا تو ترہ ترہ کے خیالات آتے ہیں اور ویسے بھی میں کوئی جب بھی خوبصورت گوری تتلی دیکھتا ہوں تو میرے خون کے اندر سینکڑوں بیانک کالے کتے بھوکنے لگتے ہیں اور پھر میں پیتا ہوں بلیک ڈاغ ڈان کبھی رونگ نہیں ہوتا بوگیمبو خوش ہوا ان کے ساتھ ویڈیو بنا کر سہر دستیار یہ جو ڈان کبھی رونگ نہیں ہوتے ایک اور بار یہ مجھے بڑا بزن ایک اور بار ہو جائیے کیمرے کی طرف ڈان کبھی رونگ نہیں ہوتا ارے بریڈی فول ہم اس کو چھوڑوں گا نہیں اوہ ہمرا جورو کو لے کے بھاگا ہوں سفر دستیار یہ بڑا زوالہ تھا اب میرے خیالے گلشن گروور کے گھر ہو جائے گلشن گروور کے بھی ہر فلموں میں ان کا بھی ایک بڑا انداز ایک فلم ان کی بڑی سپر ہٹ رہی ہے اور سب جانتے بھی ان کو دل جلے اس میں ان کا ایک الگ انداز ہے اوہے اوہے انسپیکٹر کانیا نام ہے میرا اور جندگی کا مجھا تو کھٹے میں ٹاٹی مائن اوہے دنیا کے زہریلے ساپ مجھے نیولا کہتے ہیں گول گپ پہ کھا کے اوہے میاؤ میاؤں زبردہ زبردہ یہ تو سارے انڈینز ہیں پاکستان میں اب کس کس کی اچھی کرتے ہیں پاکستان میں پاکستانی ہمارے دو چار ایکٹرز ہیں جن کی میں کرتا ہوں جیسے اپنے محمد علی صاحب ہوئے مصطبع قریشہ صاحب ہوگئے محمد علی صاحب ہوگئے تاریخ عزیز ہوگئے پولیٹیشنز وغیرہ کا کبھی مجھے ایسا ملا نہیں کام ویسے میں نے دو چار میں نے کی ہیں جیسے اپنے عمران خان وزیراعظم جو ہے عمران خان کا میں نے ایک وہ کیا تھا راکٹ وائنز میں میں نے کیا تھا اوہے میرے پیارے دوستوں جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں شہر کے ساری گندگی کو ختم کر دوں گا اور پاکستان کو بلکل روشنیوں کا شہر بناوں گا اور آج آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مغرب کے بعد پورے پاکستان میں روشنی روشنی ہو جاتی ہے زہردست دیار اچھا ایک چیز میں نے روڑ کیا بھائی ایکٹنگ آواز کا نکالتا ہے ساتھ میں فیس بھی بلکل نہیں ایکٹرز جیزا بناتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے بنانا پڑتا ہے مجھے اچھا یہ اور یہ نام کوئی بھی سکرپٹڈ نہیں تھے میں نے خود سے جو جو نام لیا انہوں نے کیا تو میں چاہتا ہوں آپ جو خود سے کرنا چاہو دو تین وہ بھی کرو لیکن یہ تو ابھی میں نے آپ کو بتا ہے اور مجھے نہیں بتا تھا آپ نے کتنی پریکٹیس کیا میں نے آپ نے بولا جس کا نام لینا ہے میں نے خود سے لیا میں چاہتا ہوں کچھ آپ اپنی مرضی سے کریں جو آپ سمجھتے ہیں کہ بیسٹ کر سکتے ہیں اچھا جی دیکھیں ہمیتا ہم نے کر لیا اشارو خان گلے جو جیتنے سپر اسٹار تھے ہمارے سنجید آتے ہیں منا بھائی اب آپ دیکھیں کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ یہ اتنا سیریس کریکٹر یہ کومیڈی بھی کر سکتا ہے اور آپ دیکھیں منا بھائی میں دیکھیں ان کا ایک میں نے کیسٹ کی تھی میں نے ایف ایم ڈبلی گیارہ ویلوم ٹوئنٹی فائی سنجید آتا اس میں منا بھائی میں بنا تھا تو اس میں افریدی کہتا ہے ہلو اسلام علیکم لالو خیج جی آپ کون اے اپن بات کریلا تو اپن کو نہیں جانتا کون اپن کون ہے بھائی اے سرکیٹ ارے اس کو بتا اپن منڈا بھائی بات کرنے ہے اپن منڈا بھائی بات کریلا اور ویسے بھی تو تو جانتا ہے کہ جب لائف میں ٹینشن ہونے کا تو جھپی لگانے کا ہا ہا زبردست سنجیدت کے اور کوئی ڈائلوگ آپ دیکھ کر سکتے سنجیدت کی ایک فیلم تھی جیسے وہ کھلنایت لے لو تو اس میں سنجیدت کہتے ارے شرافت کی کتاب میں مجھے کھلنایت کہتے ہیں ارے کیا چیزیں یہ گنگا آگے پانی ہے شرافت ہے کرامت ہے نزاکت ہے پوند ہے سیلاب ہے کیا چیزیں یہ گنگا پر جو بھی ہے ایک بہت بڑی بلا اور آج اس بلا پر بلو بل رم لٹو ہو گیا ہے لٹو اے گنگا آج جس طرح سے تُو نے میری جان کی حفاظت کرینا اچھا لگا آئندہ بھی اسی طرح ڈھال بن کر رہنا اگر کبھی سرکار آئی تو سرکار کی پہلی گولی تُو کھا نا تُو دوسری میں کھاؤں گا ساتھ میں جیئیں گے ساتھ میں مریں گے دھوکہ دے گی دھوکہ دے گی تُو ایک بال یہ دھوکہ نہیں دے گی سبردستی اور آپ نے یہ ڈیالوگز بھی یاد کیے یہ بھی کچھ چھوٹی بات نہیں ہے چھوٹی بات نہیں ہے مجھے دونوں مجھے تو سب میں جس کی میں کر سکتا ہوں مجھے جو ہسی آتی ہے دیکھیں جو جب کوئی جوشیلا ڈائیلوگ ہوتا ہے بڑا گرم جوشی کا تو وہ سنی دیول کو کرنے میں مزا آتا ہے اور جب کوئی سیریس ہوتا اور مجھے سنیل سیڈی کو دیکھ کے اس کا چہرہ جب مجھے یاد آتا جب وہ ہستا یا روتا تو ایسا لگتا کہ پپیدہ ٹرک کی نیچے آگیا اب ان کی ایک فلم دی دھڑکن تو اس میں شلپا شیٹی ان سے ملنے آتی اور کہتی ہے تیف 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 میں تم سے آخری پال ملنے آئی دیا اے انجل ہے تمہیں پاتا یہ مزاک مجھے بلکل پاسا یہ تو اپنے سلیل سیڈی اب اگر سنی دیول کو ہم لیں گے جوشیل اس میں تو وہ جیسے گھاتک فلم تھی اس میں سنی دیول کہتا ہے انسپیکٹر سے کب ہوا کیسے ہوا پانچ نامہ کرنا ہے کیسے بنانا ہے کیوں انسپیکٹر تمہارے ستائے ہوئے کسی ایک نبا ڈالا ہے پنکی کو ارہ پنکی کو کیوں مارا پنکی نے کیا کیا تھا کیوں کیوں سر سے سریعام ایک شریف آدمی کا سر کاٹ کر پھیک دیا گیا اور اسے کی بیوی تمہاری پولیس اسٹیشن پہ سر پڑک پڑک کر پاگل ہو گئی اور اسے انصاف نہیں ملا کیوں دیش کے زمیدار اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے کبھی تمہاری جیبیں گرم کرتے ہیں تو کبھی کاتیا کا دروازہ گڑ گڑاتا ہے پھر بھی ان کے گھر کے چولے ٹھنڈے پڑے ہیں کیوں سرہ میں ایک مزرگ کا کتہ بنایا جاتا ہے اس کا تماشا بنایا جاتا ہے پولیس مو پھیر کے چلی جاتی ہے کیوں جانتے ہو کیوں کیونکہ کانون اور انصاف لوٹی بن کر بیٹھے ہیں کاتیا کے دروازے پر اور جب تک ایسا چلے گا خون یو ہی بھائے گا انسپیکٹر جو درد آش تم محسوس کر رہے ہو ایسے درد لے کر ہم روز جیتے ہیں اور روز مرتے ہیں زبردہ زبردہ تو بہت بہت مزہ آیا مجھے اب میں آڈینس سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگا سب سے بیس ہمیں یہ بھی بتائیے گا اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے کوئی یوٹیوب چینل بھی بنایا ہے جی ہاں پاپکنڈ ڈوٹ ٹیوب کے نام سے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہماری بڑی زبردست اور بڑی مزہدار مزہدار ویڈیو ہوں گے مبارک حسین ہوں گے اس میں اور علیہ السکرشی ہوں گے اور علی کامران ہوں گے دیسکرشن میں دے دوں گا آپ وہ بھی چیک کر سکتے دوسرے ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی ملتے ہیں ویڈیو کے بعد کب تک کے لئے ہستے رہیے مسکراتے رہیے زندگی کو کرتے رہیے انجوائے لیکن دل کبھی بھی کسی کا نا توڑیں کیونکہ دل میں تو اللہ رہتا ہے پاکستان زندہ بات ایک بار حمیت آپ کے اسٹیل میں سبسکرائب کروائیے اچھا جی جاتے جاتے یہ ہاں بھئی ہے جاتے جاتے یہ ہی کہیں گے کہ اگر آپ کو ہم لوگوں کی ویڈیو پسند آئے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بٹن دبانا مت بھولیے گا ہاں ہاں تینکیو تینکیو چلیں سر بڑا مزہ آئے آپ کے ساتھ واقعی میں مجھے بڑا مزہ آئے آپ کے ساتھ ماشاءاللہ تینکیو تینکیو سر بات کیئے بات کیئے دس میں بات کیئے دس میں دس میں ہوگی یہ بات میری ختم ہوئی بات ہمارا کا دل کر رہا ہے تم ٹپ دے دو کیونکہ کام اچھا تھا سر اوکی تینکیو بیری مچ مجھے بھی بہت مزہ آئے چلیں بات سنو مزاق نہیں کریں کام ہوگیا نا آپ کا کام ہوگیا میرا بھی کام ہوگیا یہ کیا مزاق ہے مطلب یہ بیس روپے وہ صحیح تھا بیس روپے یعنی آپ سے دس ہزار کی تین تھاؤزن کی بات کی تین تھاؤزن کی بات کی تین تھاؤزن ساہر سی باتیں میں یہی لیتا ہمارا ہے تو دس ہزار سر اتنے تو ہمارے پاس نہیں ہے آپ کا دماغ ٹھیک ہے کیوں ہم دس روپے کی بات کر رہے ہیں آپ کے ادھر چھچورہ پن سننے کیلئے ہم بیٹھے ہوئے تھے بات سنو اب یہ چھچورہ پن مقصد سارا کام آپ نے کروا لیا اب یہ چھچورہ پن آگیا تو یہاں ہم بیٹھ کے ایسا نہیں کرو بری سی بات ہے کسی آرٹسٹ کو بلا کر اس طریقے سے پورا ہوا نگلو چلو آرام سے چلو لوگ دیکھنا بری سی بات ہے تو میرے بھائی میں آپ سے بڑا نوٹنگی بات آ دوں سمجھ میں آئے نا میں آپ سے بڑا نوٹنگی جانتا ہوں میں پیار سی اپ کو ایک بات بتاؤں میں مصدد کیا کرو گے آپ یہ بتاؤں میں آپ کو ایک بات بتاؤں ایسا نہیں ہوتا جیسا آپ کہہ رہے پھر دس ہزار روپے ایک بندے کی دس منٹ دس منٹ کی ویڈیو کیلئے میں آپ کو دس ہزار دوں گا میرا دماغ خراب ہے میں پاگل ہوں یا مجھے کسی کتے نے کٹا ہوا ہے پاگل سمجھاو یا اس کو اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے اس طریقے سے نہیں ہوتا کسی آرٹسٹ کو بلا کر آرٹسٹ کو بلایا کام کیا کیمرے میں سب ریکارڈ ہوا میں اپنے پاس اپلوڈ بھی کروں گا ٹھیک ہو گیا تو آپ کو اس چیز کے دس روپے دے رہا ہوں برا ہے دماغ خراب ہے کیا ہو رہا تیرے کو بھائی دماغ خراب نہیں کر میرا اس طریقے سے میری جو پیمنٹ ہے پیمنٹ کر کر ایسی بات ہوگی اب تو ساری باتیں چھوڑو میری جو پیمنٹ بنتی ہے پیمنٹ دو لوگ دیکھنے ہز بھی رہے مسئلہ نہیں ہے تو آپ کی وہ نوٹنگی دیکھ کے ہز رہے باقی یہاں پہ بھی نوٹنگی نہیں چھل رہی یہاں پہ حقیقت چل رہے میرے کو دس روپے لینے لے لو دفع ہو جاؤ مقصد کس طریقے سے دس روپے دے رہا ہے یہ تو بتاؤ تو کیا بات ہوئی تھی میری تمہارے دس کی تو پھر دس ہزار کی بات ہو دس روپے میں کون آتا ہے یہ بتاؤ آج کے لئے ہزار نہیں بولے اس نے کہا ٹین میں نے لوگ کو ویٹسے پہ پوچھا مبارک بھائی کتنا پیسہ لیں گے چھوڑ کے انہوں نے کہا دس چلو دس رفع دفع کرو جو بھی سمجھ میں آتا آپ تو یہ بھی کہہ سکتا کہ دس لاکھ آپ انہوں نے اچھی بات کی جو بھی سمجھ آتا جو بھی سمجھ میں آتا وہ کرو بیس اور یہ میرے دانت کو جانے کے تیس یہ کیا دے رہا ہے کیا بھیکاری سمجھ لے کیا تُو نے بھیکاری سمجھ رکھا ہے تُو نے ہاتھ نہیں لگا کیا نہیں ہاتھ نہیں لگا ہاتھ نہیں لگا پیمنٹ کرو ادھر میری جو پیمنٹ سمجھ میں آئے نا پیمنٹ پیمنٹ نکل ادھر سے چل پیمنٹ کر سمجھ میں آئے نا کس طریقے سے ابھی تو بڑی اچھی باتیں کر رہا تھا ایسا ٹیلینڈ کون بیٹھا دیا تمہوں نے یہاں پہ کون بیٹھا دیا میں نے مزاگ بنایا تمہیں پیسے نکالی یار بیسے پیمنٹ دے میری دماغ خرامت کر دی رہا ہوں در بیٹھو در بیٹھو دے رہا ہوں در بیٹھو دے رہا ہوں ہمارا مائک نکال اسم سے اس کو رفع دفع کر دوں سے مائک نکال کوئی مائک نہیں نکلے گا بھے جائے ایسے کیسے مائک نکال دوں میں پیسے دے دا بھائی ایڈیا بھائی ایڈیا جا مو توڑے گا تو ہے اس طریقے سے بات کر رہا تو بات کرو ہے ہم لوگ یہاں پہ پرینک کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ پرینک کر رہے تھے چھوٹا سا پرینک کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا انسان بتاتا ہے کہ مبارک بھائی پرینک کر رہے ہیں تو ہم نے سوچھا آج ہم لوگ آواز نکالنے والے کو تھوڑا سا تنگ کر دیں اس طریقے سے نہیں ہوتا بھائی آپ کی پیمنٹ ہم پوری دیں گے ہم کسی کا پیسہ نہیں کھاتے الحمدللہ سر آپ کو پوری ملے گیا آپ کو مزاق کر رہے تھے وہ ہمارا جو کیمرہ ہے وہ ہماری میمکری شوٹنگ کے لئے تو یہی کیمرہ جیسے میں میمکری شوٹ ہو رہا تھا اس ہی بھی ہم پرینک ریکارڈ کر رہے ہیں چلو میں بھی مزاق کر رہا مجھے پتہ یہ بڑے چھپے روستہ میں ایک بات کیمرہ کو دیکھے ہاتھ الا دیں